اور اب بات کرنوج کی اس عجیب قبر کی جس میں پڑھی ایک لاش کو پورے ایک مہینے کے بعد جا کر انتم سنسکار نصیب ہوا دو دن پہلے ہم نے اسی واردات میں کرنوج کے گاؤں کی یہ کہانی آپ کو دکھائی تھی جس میں انیس سال کی ایک لڑکی کی قبر روز کھولی اور پھر بند کی جاتی یہ سلسلہ پچھلے ایک مہینے سے چل رہا تھا مگر اسی واردات میں خبر دکھائی جانے کے بعد پرشاسن حرکت میں آیا اور تب جا کر لاش کا دوبارہ پوسٹ موٹم ہوا اور پھر انتم سنسکار کنوج کے اس عجیب قبر کو جس دن کا انتظار تھا آخرکار وہ گھڑی آ گئی قریب مہینے بھر سے اس قبر میں دفن لاش کو آخری مقام مل ہی گیا اور گھر والوں کی لمبی جدو جہد کے بعد آخرکار بدھوار کو اس کا انتم سنسکار کر دیا گیا ویسے تو یہ قبر اپنے بننے کے بعد سے ہی تقریباً روز کھدتی اور بند ہوتی تھی لیکن منگلوار کو یہ آخری بار کھو دی گئی اور اس میں دفن لاش پاہر نکال لی گئی اور پھر ہو گیا انتم سنسکار دراصل اس قبر میں اسی گاؤں کے رہنے والے ایک پریوار نے اپنی بیٹی ریتو یادو کی لاش کچھ ایسے دفنا رکھی تھی کہ اتنے گرمی کے موسم میں بھی ایک مہینے کا وقت گزرنے کے باوجود لاش خراب نہیں ہوئی اور اس کے پیچھے گھر والوں کی بس ایک ہی مانگ تھی وہ یہ کہ لاش کا دوبارہ پوسماٹم ہو اور ریتو کی موت کے معاملے میں قتل کی ایف آئی آر لکھی جائے اور جو پولیس اب تک ان تمام باتوں سے آنکھیں موندے پڑی تھی آخرکار گھر والوں کی زد کے آگے انہیں جھکنا پڑا اور منگلوار کو ڈی ایم کے آدیش پر لاش دوبارہ نکلوا کر اس کا پھر سے پوسماٹم کروایا گیا ریتو کی موت قریب مہینے بھر پہلے دلی کے نزدیک گریٹر نویڈا میں سترہویں منزل سے رہسمائی حالات میں نیچے گرنے کی وجہ سے ہو گئی تھی پولیس کے مطابق یہ ماملہ خودکشی کا تھا جبکہ گھر والے اسے قتل بتا رہے تھے پنکج شیواستوں کے ساتھ آمیر حق کا نوج آج تک گریٹر نویڈا کے گلگوٹیاں انیورسٹی میں پڑھنے والی ریتو یادف کی موت سترہویں منزل سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی اس نے اپنی سہیلیوں کو اپنی موت کا قسروار بتاتے ہوئے ایک سوسائیڈ نوٹ بھی چھوڑا تھا لیکن گھر والے اسے قتل بتاتے ہوئے دوبارہ پوسماٹم اور خودکشی کی بجائے قتل کا معاملہ درچ کرنے کی مانگ کر رہے تھے گریٹر نویڈا میں اسی روز ریتو کی رہسمی حالت میں موت ہوئی تھی دراصل ریتو گریٹر نویڈا میں رہ کر گلگوٹیاں انیورسٹی سے بیٹک کی پڑھائی کر رہی تھی اور اب سے قریب مہینے بھر پہلے اس کی سہیلیوں نے اس پر چوری کا الزام لگا کر ایک روز اسے زلیل کیا اور اس کے ساتھ مار پیٹ کی تھی جس کے بعد ریتو اپنے اپارٹمنٹ کی سترموی منزل سے نیچے گر کر رہسمی حالت میں ماری گئی حالانکہ اس کے بعد پولیس کو اس کا لکھا ایک سوسائیڈ نوٹ ملا جس میں اس نے اپنی چار سہیلیوں کو اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا پولیس نے ان کے خلاف کاروائی بھی کی انہیں گرفتار بھی کر لیا لیکن کننوج میں اس کے گھر والوں کو لگتا تھا کہ شاید ریتو کا قتل کیا گیا ہے اور سوسائیڈ کی کہانی جھوٹی ہے اور بس اسی بات کو لے کر انہوں نے ریتو کی لاش کا دوبارہ پوسماتم کروانے اور تمام لڑکیوں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کروانے کی مانگ رکھی اور پوسماتم سے پہلے لاش کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اپنے باگیچے میں ایک خاص قسم کا قبر بنا دیا جسے بانس اور مٹی ڈال کر تھنڈا تو رکھا ہی جاتا تھا خود ریتو کے پتا اپنی بیٹی کی لاش کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ایک خاص قسم کا لیب بھی لگاتے تھے لیکن اب گریٹر نویڈا سے کننوج پہنچی پولیس نے ریتو کی لاش کا وہاں دوبارہ پوسماتم کروانے تو گھر والے اپنی بیٹی کے انتیم سنسکار کے لیے تیار ہو گئے پنکج شیوہستوں کے ساتھ آمیر حق کننوج آج تک